بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آؤٹلوک سعودی عرب سمیت تمام عرب مبالک میں رمضان المبارک آتے ہی زندگی بدل جاتی ہے تمام پرائیویٹ ادارے، دکانے، بڑے مالز، ہر قسم کی انڈسٹری، عام مزدور اور مستری، ٹیکسی سرویس، ورکشاپز وغیرہ نماز تراوی کے فورن بعد ہی کھل جاتے ہیں اور سہری تک کھلے رہتے ہیں اور پھر سب لوگ سہری کر کے نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں چونکہ عرب ممالک میں گرمی شدید ہوتی ہے تو اس وجہ سے پورا سسٹم ہی بدل جاتا ہے ایسی وہاں پہ عام بنکوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں نماز فجر کے بعد سونے والے لوگ زہر و اثر کے وقت اٹھتے ہیں افتاری کی تیاری کرتے ہیں افتاری کے فورن بعد ہر کوئی اپنے کام پر نکل جاتا ہے اس طرح عرب ممالک میں رمضان المبارک انتہائی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے رمضان المبارک میں وہاں کے لوگوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں سختی کی جگہ نرمی لے لیتی ہے شرطے یعنی پولیس بھی بلا وجہ تنگ نہیں کرتی اور ٹریفک پولیس والے بھی چھوٹی موٹی غلطی ماف کر دیتے ہیں بلکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس والے خود افتاری کا سامان تقسیم کرتے نظر آتے ہیں رمضان المبارک میں وہاں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے جس کا زیادہ تر فائدہ پاکستانی بکھاری مافیا اٹھاتا ہے پاکستان سے پورے پورے عمرہ زائرین کے گروپ عمرہ کے بہانے جاتے ہیں جو ہر نماز کے بعد ہر مین شریفین کے باہر مانگتے نظر آتے ہیں رمضان المبارک میں وہاں ہر چیز پر خصوصی سیل لگ جاتی ہے حتیٰ کہ بعض فائنانسنگ کمپنیاں بغیر ایڈوانس اور سوت کے گاڑیاں بھی دیتی ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز پر پچاس سے ستر فیصد سیل لگ جاتی ہے کھانے پینے کی اچھیا بھی بہت سستی کر دی جاتی ہے وہاں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں حالات اس کے بلکل برعکس ہوتے ہیں اکثریت عوام تو ویسے ہی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کے لیے بیمار بن جاتی ہے کچھ کو شگر نہیں رکھنے دیتی اور کچھ کام کا بہانہ بنا لیتے ہیں دنیا بھر میں مذہب سے اندی عقیدت و محبت پاکستان میں زیادہ دکھائی جاتی ہے لیکن باتوں کی حد تک رمضان آتے ہی بڑے مگرمچ اشیاء خرد نوش زخیرہ کر لیتے ہیں اور رمضان میں مہنگے داموں بیچتے ہیں اور ہر نماز میں پہلی صف میں بھی نظر آتے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ افسران رمضان میں پہلے سے زیادہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں غصے کی وجہ پوچھے تو بتایا جاتا ہے کہ صاحب کو آج روزہ ہے بڑے زمیندار حضرات کا بھی بلڈ پریشر ہائی نظر آتا ہے اور اپنے نوکروں کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں وجہ پوچھی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا بھی روزہ ہے ہم ایک دوسرے کی افطاریاں بھی دیکھا دیکھی کرواتے ہیں یعنی اگر میری کوئی افطاری کروائے گا تو میں بھی اس کو افطاری پہ بلاؤں گا ورنہ دوستی جائے بھال میں افسران بالا اپنے دفاتر میں راشن تقسیم کرتے ہیں مگر اوپر کی کمائی سے امیر لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی افطاریاں کرواتے ہیں باقاعدہ کارڈ چپتے ہیں اور دعوت صرف امیروں کو دی جاتی ہے غریب تو افطاری کے بعد بچا ہوا کانا شاپروں میں ڈال کر لے جاتے ہیں ہمارے ملک میں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا ہی بڑا کارنامہ ہے کیونکہ گرمی لوڈ شیڈنگ مہنگائی قتل غارت غربت بیروزگاری ذہنی دباؤ سے برپور معاشرے میں روزے رکھنے والے لوگ ولی اللہ سے کم نہیں ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آؤٹلوک